مدنی مذاکرہ رمضان آیا نگران شورا نے مذاک مسخری اور لوگوں کو عذیت دینے کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ سنائی اور الحمدللہ عز و جل ان احادیث کو سن کے یہ ذہن واقعی بنا کہ لوگوں کے ساتھ مذاک مسخری اور ان کو عذیت نہیں پہنچانی چاہیے الحمدللہ میں یہاں ایک ماہ کے اتقاف کے لئے آیا اور بے شمار تیزیں سیکھنے کو ملی اور آج جو نگران شورا نے بیان فرمایا تو اس میں انہوں نے بیان کی کہ کسی کو آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی تو ہم کتنے روزانہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور امیرنسلوت نے فرمایا کہ نماز میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے شاء اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانی میں ان سے معذرت بھی کروں گا الحمدللہ نگران شورا کے جو بیان ہیں وہ بہت ہی اچھے صلاحی تربیتی بیان ہوتے ہیں ان سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے آج جو بیان ہوا وہ تکلیف کے بارے میں بیان تھا کہ کسی مسلمان کو انسان کو تکلیف نہیں دینی کہاں سے آیا فیصلہ بات الحمدللہ ایک ماہ کے اتقاف کے حاضر ہوں اتقاف تو وہاں بھی فیضانے مدینہ ہے اتقاف تو وہاں بھی ہو رہا تھا یہاں آنے کا مقصد مہا مرشید تو نہیں دیداری مرشید کو ترستے پیر صاحب کو دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دل کرتا ہے کہ یار ہر وقت یہی محولو ایسی بس پیر صاحب سناتے رہے ہم سنتے رہے ہیں گھر کے اندر نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی دوست چیاروں چکروں میں لگے رہتے تھے یہاں وہاں گھمنا مارکیٹ ہے جانا یہاں پہ کہ نمازیں پابندی دے پڑتے ہیں ماشاءاللہ دے دین سکھنے کے لیے آئے تو دین بندہ سکھیں آئے تو بہار رہے تو کچھ سکھتا سکتے ہی نہیں ہے پرسنل ہی مجھ سے پوچھیں تو میرا دل یہی ہے کہ ہمیشہ یہی پیر ہوں بطلب جب میں یہاں آتا ہوں تو میرا واپسی جانے کا دل ہی نہیں کرتا اور میں تو یہاں آکے نیت بھی کیے کہ اب میں انشاءاللہ داڑی بھی رکھوں گا یہاں پہ آکے سیکھنا نماز وغیرہ کی پابندی تو یہی ہوتا ہے سارے نوجوان لوگ ہیں کیا ان کو گیا اور کوئی کام نہیں ہے یہ بھی اسی لئے آئے نا کہ جا کے کچھ سیکھیں کچھ آگے کچھ معاملات اچھے ہو جائیں تو بس ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ یار فیضان مدینہ آنیا کریں باپا کے سائے میں راہ کریں تو یہ بڑے زندہ اللہ کے ولی ہیں ہم بڑے نصیب والے ہیں جو ہمیں یہ ملے ہیں ورنہ ہماری کا اتنی مجھا یہاں آنے کا مقصد ہے بیان سننا نیکیاں کمانا اور اس پر عمل کرنا باہر والی لائف میں سارا دن بس دنیا کے کام میں مشغول رہنا یہاں آکے تو پتا چلتا ہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے دین پر بھی عمل کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے اللہ اللہ کرنا ہے صبح امیر علیہ سنت جو فجر کے بعد آتے ہیں اس میں بتاتے ہیں نماز کے بارے میں تو وہ کافی مسائل بہت نازوک مسائل ہوتے ہیں نماز میں دیکھے جاتے ہیں اکثر کے وہ مسائل پائے جاتے ہیں اور امیر علیہ سنت ماشاء اللہ ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس بارے میں الحلکوں میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اور سیکھنے سے خانے کا سلسلہ الحلک اللہ چل رہی ہے نماز کے کام سے واجبات اور شرائط وغیرہ بھی آج سیکھی ہیں ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہوتی ہے امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے اور کہہ چاہیے ان کا فیض مل جائے بس نظر کرم فرما دیں گے بس نیت تو یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے تو انشاء اللہ مدنی ماحول کے حساب سی زندگی گزاریں گے نماز انشاء اللہ نیت کی ہے پانچ و ٹائم کی انشاء اللہ پڑھوں گا ماشاء اللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و سحابکہ یا نور اللہ حویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجدوں نے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتقاف نیت کی ہو اب افطاری سامنے آگئے مسجد کے اندر ہیں اب افطار کر نہیں سکتے اس کے لئے اعتقاف کے نیت کرنی ہوگی تو کر لیجئے اب افطار کر سکتے ہیں تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب ثواب کی نیت سے اعتقاف کیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ کچھ ذکر و دروت کر لیں چاہیں تو بارہ بار دروت ہی پڑھ لیں اب بھلے اب کھائیں پی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ مکتب تل مدینہ کے رسالے زیائے دو سلام پیج نمبر چار پر چودہ و تینتالش نے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج کی تیرہویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تیرہ بے شک تمہارے نام معشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لیا گا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد دعائے رمضان اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار آمین بجائے خاتم النبی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد الحمد اللہ عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ میں متقفین کی باہریں ہیں اور مدینی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالت کیجئے اور سوال کا جواب ہوئی بس سوال یعنی درست دے پاؤں دروری نہیں بند پڑا تو عرص کرنے کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فورا میری اسطلاح فرمائیں مجھے آئے باہر شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ سلو علیہ حبیب سلو اللہ علیہ عمد سمعنے دعا بعد صلاح مستیاب و بعد افطار مستیاب و فی الحج مستیاب سوالنا لشیخ امیر اہل السنہ ما ہی حقیقت استیابت دعا دے کئی مباقع ایسے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے ازان کے بعد بھی قبول ہوتی ہے افطار کے وقت بھی قبول ہوتی ہے ساحری کے بعد بھی ساحری کے وقت قبول ہوتی ہے دعا اور بھی روضانہ رات کو بھی ایک گھڑی اسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اب قبولیت کا مجموعی طور پر مانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جسے ہم نے جو مانگا وہ ظاہری طور پر ہم کو مل گیا تو ہی دعا قبول ہوئی ایسا نہیں ہے بلکہ یا تو ہم نے جو مانگا وہ ہم کو مل گیا بچہ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے ہم نے دعا مانگی اور وہ شفایاب ہو گئی ایک تو یہ ظاہری وہ بندہ اسی میں زیادہ خوش نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی اچھا یا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی آنے والی مسئبت اس دعا کے برکت سے ٹل جاتی ہے مثال کے طور پر آج مکان کے چھت گرنے والی تھی اور کسی نے دعا مانگی اپنے گھر میں یا وہی گھر میں جو رتا تھا اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ باپ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے اب یہ گھر پہ آتا ہے باپ بیمار ہے تو ٹھیک نہیں ہوا یہ رنجیدہ ہے میرا باپ لیکن حقیقت میں اس کو بہت بڑا فائدہ ہو چکا اس دعا کا کہ اس کی چھت آج گرنے والی تھی اس نے دعا نہ مانگی ہوتی تو یہ چھت گر جانی تھی چھت گرنے سے بچ گئی تو اس طرح کے فوائد بھی یعنی دعا سے ہو سکتے ہیں قبولیت کی صورت ایک ایک صورت یہ ہے قبولیت کی کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاوں کو دیکھے گا دعاوں کا عجر دیکھے گا ثواب دیکھے گا تو تب منہ کرے گا کاش جتنی میں میں نے دعایں مانگی ہیں وہ مجھے یہیں کے لئے زخیرہ کر دی جاتی دنیا میں بھلے قبول نہ ہوتی یہیں زخیرہ کر دی جاتی اور مجھے یہ ثواب ان دعاوں کا مل جاتا تو اتنا ثواب ہے دعا مانگنے گا اس لئے دعا سے بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے جلدی ہو سستی ہو کوئی وجہ ہے ہے نا تو کم از کم یہ جامع دعا جامع بالکل یہ نکہ ہے سمجھو کمپلٹ دعا ایک طرح سے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرط حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے عذاب النار سے بچہ یہ جامع دعا دنیا کی بھی بھلائی مانگی آخرت کی بھی بھلائی مانگی اور عذاب النار سے پناہ بھی مانگی اس کو جامع دعا کیا کہا کہ جامع دعا کم اصدر اتنا ہی کر لے بعض بزرگوں سے ہے بھی ایسا کہ وہ اس قدر بس اتنی دعا کرتے تھے یہ دعا پڑھ لیتے تھے یہ اتنی مضبوط دعا الحمدللہ یہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے جب جب مقامل یہ دعا کر لے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ رب عالنی رحمن الرحیم مالک يوم موسیقی پیارے بپا جان آپ کو رموان شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہا ہمارے آپی نبی نے فرمایا جو ایک ہر بہت درب دے باپ پڑتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں آنکھوں پہدارا نام محمد دل کا ہوجاہلا نام محمد سوچ دام میں وہ گھڑی یا جب گھڑی ہو گی جب نہ رہے نبی پڑھا سب کی حاضری ہو گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازجا مجھے پیارے بابا جان مسجد نباوی کو مسجد نباوی کیوں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری اداہیں ہیں بچوں کی مرحبہ بچے نے سوال بھی تو کیا تھا کہ مسجد نباوی کو مسجد نباوی کیوں کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکہ مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی تھی صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ تعمیر میں حصہ لیا تو باراں اس کا نام مسجد نباوی رکھا گیا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد آپ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے ہیں پین چار بچوں کو چادر وہ بچے آپ کی طرف لے کر آتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ اللہ کرتے باتے ہیں وہ شاید آواز تو نہیں سنے دیتی ہوگی آپ کو اس میں بس وہ ایک تو بچوں کو محبت دینا ان کی دل جوئی اور ان کے ماں باپ کی دل جوئی خاندان کی دل جوئی پھر دیگر بچے جو سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک ترضی لطف اس بانے کچھ اور بھی نیکی کی دعوی دن تک پہنچ جائے گی اور مدنی چینل کی اس میں ذرا ترقی کا بھی ہے یہ فوائد ہی فوائد ہیں سائیڈ ایفکٹ تو مجھے نہیں لگتے اس کے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ 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 ولی رضا بھائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت احتقاف میں قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں قریبی عزیز جیساں ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا تو اس میں جا تو سکتا ہے اگر ضرور یہ تو تاہم یہ کہ اس کا احتقاف ٹھوٹ جائے گا دوبارہ قضاء کرنا ہوگا جبکہ وہ احتقاف سنت احتقاف دس دن والا جو ہے اس میں تو نفل احتقاف میں دو گیا تو کوئی قضاء کی حاجت ہی نہیں ہے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ و تعالیٰ علی و علی و سلم صلوه علی الحبیب صل اللہ علی وآلی و سلم گفران بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے گفران بھائی میں آپ کو بائک کا چکر دلا کر لاتا ہوں کیا آپ کو بائک چلانا آتی جی جی آتی ہے نا میں تو روز بائک کا چکر لینے جاتا ہوں لیکن ابھی تو آپ کے پیر بھی صحیح سے زمین پر نہیں پہنچتے ہوں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پاؤ زمین پر لگ جاتا ہے یہ تو بہت خطرناک بات ہے حسان ویہ آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں بائک نہیں چلانی چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے کیا مطلب اچھی بات نہیں ہے میں کسی کے بائک چھوڑی کر کے تھوڑی چلا رہا ہوں یہ میرے اببو کی بائک ہے اور میں ان سے پوچھ کے چکر لینے جاتا ہوں حیرت ہے آپ کے اببو منع نہیں کرتے کرتے ہیں مگر میں ان سے ضد کر کے چابی مانگ ہی لیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے آپ کے اببو کو جو آپ کو چابی دے رہتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو بائک دینا بہت خطرناک ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اب میرا ہاتھ سیٹ ہو گیا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں لیکن ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ یہ بائک چلائیں بھائی میں بائک چلا رہا ہوں تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو چلانا نہیں آتی ہوگی نا اس لئے آپ کو جلسی ہو رہی ہے نہیں آسان بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے بائک چلانا نہیں آتی لیکن ابھی مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے جب بڑا ہو جاؤں گا تب چلانا بھی سیکھ لوں گا مجھے بالکل بھی کوئی جلسی نہیں ہو رہی بس مجھے آپ کی فکر ہے بھائی آپ میری فکر نہ کریں مجھے گلتی ہوگا یہ جو میں نے آپ کو ساتھ چلنے کی آفر کر دی میں اکیلے ہی چکڑ لے لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے امیر علیہ السنت میں نے انہیں سمجھانے کی پشش کی مگر انہیں بات سمجھ میں ہی نہ آئی اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ فرض ہی خطہ ہے اس میں والد کو تو چابی دینی نہیں چاہیے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو تو ویسے بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے اور اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے لائسنس بھی نہیں ملتا لائسنس کے لیے درہے ڈرائوینگ کے جو بھی اصول ہیں وہ الگ بات ہے آپ گھر میں مل جاتا ہے ہمارے ہیں لیکن یہ کہہ جو اصول ہیں اس کے سیکھنے کے تریننگ کے وہ ہونا چاہیے تو یہ چھوٹے بچے کو تو اجازت ہی نہیں قانونی بھی جرم ہے والد نے بھی اگر چابی دی ہے تو قانونی جرم میں ساتھ دیا ہے اور یہ بچہ جو ہے نا یہ ظاہر خطرہ ہوتا ہے بچے وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاؤں بھی برابر نہیں پہنچ رہے ہیں اور مدلب ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں گھبرا جائے اور زور سے کوئی حارن بجائے تو اس میں یہ ڈس بیلنس ہو جائے اور کہیں ٹکرا جائے ٹکرا دے کسی کی بھی جان لے لے اپنی جان بھی کھوئے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے پھر یہ بچے نے ان کو رکا گیا انہوں نے کہا تم وہ جیلس ہی ہوتی ہے تم کو آتی نہیں ہے تو جیلس ہی یعنی حسد حسد بہت بری بھلا ہے حدیث پاک میں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو یہ قلبی مرض ہے دلی باطنی مرض ہے کسی کو یعنی کے ایک دم یہ کنفرم ہم نہیں کر سکتے کہ اس کو حسد ہے اللہ جانتا ہے تو یہ ان کا یہ کہنا کہ تم کو حسد ہے یہ تومت کی مساد ہے ایک مسلمان پر تومت لگائی کہ تم کو حسد ہے تو تومت یہ ہمارے عام ہے یہ میرے سے جلتا ہے اس کا معنی بھی یہ کہ مجھ سے حسد کرتا ہے جیلس ہی مجھ سے یہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے جلتا ہے یہ تومت ہے دل کے حال آپ نے کب سے جاننے سکھے شروع کر دیئے دل کی قیفیت ہے باطنی مرض ہے علم کی کمی کی وجہ سے لیکن یہ کہ گناہ تو گناہ سیکھنا فرض ہے ان چیزوں کا جیہاں فرض علوم میں سے تو اب یہ کہ حسد کی جو دیفینیشن ہے تعریف ہوئی ہے کہ کسی کی نعمت کسی میں کوئی خوبی ہے کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے دولت ہے یا حسن ہے کچھ بھی ہے تو اس کے تعلق سے اس کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ یہ نعمت جو ہے اس سے چھن جائیں تو اب یعنی کہ یہ ہے حسد تو اب یہ کہ حاجی حفظ غفران کے بارے مجھے حسن ہے بھائی نے یہ کہا تمہیں حسد ہے یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ میں جو اسکوٹر چلا لیتا ہوں اچھی طرح یا چلا لیتا ہوں تو تم کو کیونکہ نہیں آتی تو اس لئے تم یہ حسد کرتے ہو مجھ سے جلسی کرتے ہو کہ مجھے بھی نہ آئے میں نہ چلا ہوں تو یہ بارحل یہ نہ کیا جائے پھر یہ کہ اب حفظ غفران نے فرمایا کہ مجھے شوق نہیں ہے تو خیر ہم یہی مانیں گے کہ واقعہ ان کو شوق نہیں ہوگا لیکن ایسا بولتے ہو دل پر غور کرے کہ شوق ہے کہ نہیں ہے یہ یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اگر شوق ہے پھر بھی کہہ دیا مجھے شوق نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوا چاہا اور بھی کچھ اس میں کچھ جب میرے ذہن سے نکل گئی کہ ایک کا دکہ ایسی باتیں تھی جس میں یہ سب کے لیے مطلب سیکھنے کے ہمارے لیے کہ یہ تو فرضی خاکہ ہے آپ سمجھائیں اس کی سمجھ میں نہیں آرہا حالانکہ وہ سب سمجھا ہوا ہے یہ دوسرا پارٹ ہے تو ہمارا لیے کہ یہ سکھانے کے لیے تو بعض اوقات اس طرح نصیحاتوں کے لیے وہ وہ من گھڑت یا بناوٹی گفتگو کی جاتی ہے شریعت میں اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ جہاں تک سچ سے گزارا ہوتا ہونا وہ جھوٹنا بولا جائے اللہ تعالیٰ اعلم رسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ وآلہ آپ کا ایک تیریری میں نے پڑھا تھا کہ ہماری گفتگو ہے اگر کوئی اس کا آپریشن کرے تو ہمیں پتا چلے کہ ہماری گفتگو میں کتنی گیبتیں اور کتنی تہمتیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ جو ابھی آپ نے جس طرح ایک ماشاءاللہ انداز جو اختیار کہ وہ ایک مدنی آپریشن ہوا گفتگو کا اللہ آپ کو سلامت رکھیں آمین آمین یہ اس میں ایک اور بھی چیز تھی کہ والد صاحب نے جیسے اجازت دے دی اور میں نے تھوڑی زد کی تو وہ دے دی تو اب یہ تو بالکل بات ہے کہ اس طرح جب وہ ٹینیجرز ہوتے ہیں یہ زد کرتے ہیں اب ان کی زد پر ہم ان کو کس طرح سمجھائیں کیونکہ بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ شاید وہ زندگی بھر پھر بھولے نہیں جاتے ہیں یہ ذرا سے بیتی آتی ہوگی اور بچہ جب یا تو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا اس معاملے میں بھی اگر کچھ تربیت ہو جائے بچوں کو دے وہ ایک بار دیں گے نہیں تو تو بار بار مانگے گا یعنی اس کے اپننگ ہی نہیں ہونی چاہیے دینے کی کہ والی صاحب دیں گے تو قانونی جرم یا گناہ کار یہ وہ قانون ہے جس میں بالکل اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنے والی بات ہے پولیس رک لے گی تو اس بچے کو بھی لے جائے گی اس کے ابو کو بھی اٹھائے گی قانون پر اگر عمل ہوا تو یہ ہمار یہاں یا دتنگ پیچھا دوٹ سو بولتے ہم اس کو ہمارے ہاں چلتا ہے باہر ملک میں جائیں تو یہ تڑی بچوں کی ہمت ہے کہ کوئی گاڑی چلا لیا جس کے اپاس لائسنس نہیں ہے وہ بھی نہیں چلا سکتا ہمارے ہاں تو بغیر لائسنس کے گاڑیاں چل رہی ہیں کاغذات اگر مولوں کے کسی کے پاس نہیں ہوتے یہ بہت بڑا مبالغہ صحیح لیکن ایک تعداد ہے جن کے بس کاغذات نہیں ہوتے بس پکڑ لیں گے یہ روز تو پکڑتے نہیں کبھی کبھی پکڑ لیں گے تو وہ پہلے تو پچاس کا نوٹ دیتے تھے اب پتہ نہیں کتنا دیتے ہیں وہ پائنسو دیتے ہوں گے بہت بڑیا ہوگا ان کا رمضان میں شادیدی کے نام پہ لیتے ہوں گے معاذ اللہ یہ لینا ان کا حرام ہے قانون پر عمل کر سکتے ہیں ان کو اگر واقعی یہ ساری بدنوانیاں ختم کرنی ہے نا تو ہماری پولیس قانون پر عمل کریں تو بس وہ جو بھی قانون منتا ہے ایف آئر پھاڑنا اس کا پرچا کٹنا جو بھی ہے وہ کر دیں یا کوئی سے مشورے کر کے علماء سے بھی رینوائی لے لیں کہ جو بھی سکوٹر والا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مرغہ بنا دیں مرغہ بنا دیں اگر مرغہ نہیں بن سکتا تو خالی یہ دیوار سے اٹھا کر ہاتھ کڑے کر دیں ان نظر رکھیں آپ یاد رکھیں گے کبھی کاغذات یعنی قسم کھا لے گا کاغذات کے وغیر نکلنا نہیں ہے نہ لائسنس کے وغیر نکلنا ہے گھڑی پھر بچہ بھی زیدنی کرے گا اگر بچے کو بھی کچھ پولیس والا نے اس طرح کی ہلکی پھل کی سزا دے دی نا دو چار پانچ سات گھنٹے کے لیے میمان بنا لیا نا یہ بچہ کبھی اپنے باپ سے زیدنی کرے گا مانگیا گا کس کس بات کا رو نہ رویں بہرحال اب والد ہی کے پاس ہے یہ لگام کے اپنے بچوں کو سورا غیر قانونی کام بھی نہ کریں غیر قانونی کام کرنے کی ٹریننگ بھی نہ دیں اور بتائیں لوگ یہ غیر قانونی ہے اب باپ کے واضحی کاغذات نہیں ہوگے تو باپ کیا کرے گا یہ کیسے بولے گا کہ میں تو ویسے قانون توڑتا ہوں تو کہاں توڑنے لگا یہ تو بولے گا نہیں اب مو پھٹ ہو تو بول بھی دیتے ہوں گے تو بہرحال یہ بھی نہیں بولنا ہے اور غیر قانونی کام کرنے بھی نہیں ہے اور بچوں کو مانگنا بھی نہیں ہے ورنہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ٹانگ توڑ کے آ جائے یا ہاتھ توڑ کے آ جائے یا ایک کومہ میں چلا جائے اور پھر آپ زندگے پر ہوتے رہیں یہ یہ موت کا گولہ ہے جو اڑ رہا ہے روڑ پہ ہاں یا یہ کسی کو اڑا دے گا یا خود اڑ جائے گا سب سے خطر نہ یعنی میرا جو یہ کہوں گا کہ سب سے پیس فل سواری ہوای جاز کی سب سے خطرناک سواری اسکوٹر کی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی اور مختلف جگہوں پر جو یہ کانون بناتے ہیں اور کانون امپلیمنٹ کرتے ہیں کانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں ان گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ آپ کا جو ٹریفک بہتر کرنے کا اور کانون کے امپلیمنٹیشن کا اور اس طرح کا جو آپ نے بھی فرما ہے کہ آپ کچھ علماء سے میں نے ان کو اپنے دار افتہل سنت کی بھی اوفر کی تھی بیٹھ کے کوئی سے کانون سازی کر لیں اور یہ ایک دن دو دن تین دن کے لیے اگر آپ مہمان بنا سکتے ہیں بنا لیں اس طرح کر کے قادر میں کہہ یہ پائی یہ جو ہے نا یہ اس کے بگر بہت مشکل ہو جائے اتنی سمجھ میں آئی تھی ان کی بات لیکن اب بات سمجھ میں آئی تھی سمجھ میں آئی تھی اس کے بعد یعنی بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی تھی کہ جن کے ہاتھ میں یہ سب جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پر بات چیت کر کے اور اپنی کوئی کمیٹی بنا کر اس پر باقائدہ اس پر کوئی قانونی تو پر کام کیا جا سکتا ہے میں نے ڈائریکلی ٹارگٹ پہ جا کے بات کی تھی اور ان کو سمجھ میں بھی آئی تھی کہ آہ یہ میں کہا ٹریفک یوں نہیں جیسے آپ لوگ کر رہے ہونا یہ تو کچھ نہیں ہے مطلب امیروں امیر دے دے کے نکل جائے گا اور غریب بھی کچھ الٹا سیدھا کر کے نکلے جائے گا قانون وہ بنائے جس میں سب کے لیے ہو کے عمل ہوگا تو ٹریفک کا نظام انشاءاللہ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے کئی حادثہ سے بچا جا سکتا ہے ماضی ایک یاد آگئی ہوں جی آپ کو بھی یاد ہوگی ایک بار جوش میں میں نے اعلان کیا تھا تم نہیں سمال سکتے ہیں میں رکھ دے دو سارا ڈیزام ٹریفک کا میں انشاءاللہ بارہ دن یا کتنے میں نے میں اس وقت تھائی لینڈ بینککوک میں تھا بارویں کے دین تھے اور وہاں ہم نے پرمیشن کے لیے مجھے وہاں رکنا تھا کہ وہاں بارویں شریف کا جلوس وغیرہ کی ترقیب بنا نہیں تھی اور میں رات کو علاقہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا میں قیلہ بیٹا مندی مذاقر آپ کو دے کر رہا تھا اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے بارہ دن کے لیے دے دو میں آپ کا ٹریفک انڈیزام سی کر دوں گا میں سوتا رہا آپ بھی تیار ہوں گے آپ دینے ہو تو اپنے باپ کو نہ دے گو تو میرے وہ کیا دیں گے جب بھی کوئی دینے کے لیے بھی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ پہلے بیٹھ کر تو سارے ہو میں انشاءاللہ سمال لیں گے ٹک ٹک مٹنگ ہوگی بات ہی دو گی تم ہو تو پھر خوف کیاستے ہیں آپ تو پلننگ کرنے لگے تھے انہوں نے دے دیا تو کیا کریں گے دیں تو پھر بات کریں گے ان سے آپ نے بہت اچھی بات کی اللہ ابو دین لائے قانون پر عمل ہو جائے نا حضور اور صحیح تو پر عمل ہو جائے اور شریعت کے جو اصول ہیں ان پر عمل در آمد ہو جائے تو لوگوں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہماری ہم بگڑی ہوئی ہیں صحیح ہو جائے کہ دین اسلام اور قانون اصولوں پر عمل ہو جائے گجراتی کہوت ہے جہاں رکشک کا جب بکشک تھائے تو پر جانوں شوں پوچھوں یعنی جہاں محافظ ہی کھانا شروع کر دیں تو یعنی بادشاہ ہی لوٹنا شروع کر دیں یوں اس کو لیتے ہیں بادشاہ ہی لوٹنا شروع کر دیں تو ریایہ بیچاری کہاں جائے کس کو فریاد کرے ایسا ہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ہند کی شہر بمبئی سے مشیرت تاریرز کر رہا ہوں حمل سنت کے بارکہ میں اس بات کی رہنمائی حاصل کرنی تھی جیسے کسی مسجد میں اگر کسی نے اوت کی لکھڑی کا دعا جلایا جو کھانے کھابا وغیرہ میں بھی جلائے جاتا ہے اور رمضان کے مہنے میں اگر کسی نے جلایا اس کے وجہ سے مسجد میں دعا ہو گیا دعا نکلتا اس میں سے اور دعا ہو گیا تو اگر کوئی نمازی اگر اس کے موں میں ظاہر سی بات ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کیا روزہ رہے گا یا روزہ جاتا رہے گا ورائی کرم رہنمائی فرما دیا روزہ نہیں جائے گا اس سے صرف وہ ارادتا جیسے کہ موں قریب کر کے دوئے پر سانس کھچا روزہ دار نے اور روزہ بھی اس کو یاد ہے تو روزہ جائے گا وَاللہ تعالیٰ اعنم وَرَسُولُهُ اعنم عجزب جللہ وَسَلُّ اللہ تعالیٰ علیہ وَالِهِ وَسَلَّم حضور کو کون کون سے ٹائمنگز ہیں جن میں نماز نہیں پڑ سکتے اوقات مقروعہ میرے خیال ہے ویسے تو بارہ ہیں بارہ بہار شریعت میں ٹیل ہے اس کی ویسے تو بارہ ہیں مختلف اوقات کے لئے لیکن بنیادی اعتبارہ سے یہ تین اوقات مقروعہ کھلاتے ہیں اگر اس کا کوئی بیان ہو جائے نا مختصرن تو اس کا بہت خوبصورت مدنی گلدہ سا بن سکتا ہے کہ وہ کون سے ٹائمنگز ہیں یا کون سے اوقات دیکھا رہے ہیں جن میں نماز نہیں پڑی جا سکتی تو کافی یوں سمجھے کہ ایک بڑی تعداد ہوگی جن کے یہ شاید علم میں بڑا اضافہ ہو جائے گا یہ وقت مقروعہ سے ایسا مطلقاً نماز نہیں پڑی جا سکتی ہر وقت میں ایسا نہیں ہے اب جیسے تین اوقات مقروعہ ابھی مفتی صاحب نے فرمان تو ان میں غروب آفتاب سے پہلے بیس منٹ یہ بھی وقت مقروع ہے لیکن اس میں یہ ریایت ہے کہ اس دن کی آسر اگر نہیں پڑی تو پڑھ لے بلکہ پڑھنی ہوگی تو یوں مطلقاً اس کی تفصیل آتے ہیں بعض میں ہے کہ نفل نہیں پڑھ سکتے جیسے نفل پڑھنا مقروع ہے یہ پورا سامنے آئے نا مضمون تو اس میں بارہاً میرا خیال ہے بڑا وہ اور لوگوں کو شاید ضرور نہیں کتنا سمجھنا اوقات مقروعہ یہ لوگوں کو نہیں سمجھ جائے گا مقروح یہ نہیں سمجھتے اس میں کوئی مقروح بولتا ہے کوئی مقروح بولتا ہے پھر کوئی یہ بولتا ہے مقروح ہے نا ناجائز تھوڑی ہے علاقہ مقروح تحریم ہی جو ہے ناجائز وہ گناہ ہے جہنم میں لگنا بڑا کام ہے لیکن عوام کو بیچاروں کو نوٹ گننے سے فرصت ملے انگلیش ٹینسس انگلیش ٹینسس ریٹنے سے فرصت ملے ان کو دنیاوی تعلیم کی باریکیوں میں متھا دیوار سے مارنے سے تو فرصت ملے تو دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا انہوں سمجھوں نہیں مولانا بہت مشکل باتیں کرتا ہے مولانا تمہارے دین کی بات کرتا ہے تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے تم بولتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کا سین ہی نہیں ہے نا آخر ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آتی ہے ان کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے جن کی سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ اس نے سب کو ہر مسلمان کو سمجھ میں آئے اتنی اس میں صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کوشش کرے کہ سمجھ میں آئے فَسْتَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ قرآن کریم بھی آیت ہے اور تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو پوچھو یہاں اہلِ ذِّكْر جو فَسْتَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اہلِ ذِّكْرِ سے علماء براد ہیں تو علماء سے کار کا پرزہ کیسے فٹ کرنا یہ نہیں پوچھا جائے گا انڈرسٹوڑ ہے ان سے دین کا مسئلہ ہی پوچھیں گے نا دین سکھیں گے صلو علی اللہ حبیب صلی اللہ علی محمد اگر وطر میں دعائے کنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدہ سجدے بھی کر لیے اب کیا اس کا حل ہے سجدے سو کر لے کیا پھل فروٹ اور خجور پر بھی زکاة ہوتی ہے اور اس زکاة کا کیا طریقے کار ہوگا شرائط کے ساتھ جیسے تھی مال تجارت ہے خجور تو مال تجارت زوردار مال تجارت ہے سارا سار سالس کا تو میرا خالش ٹوک کرتے ہوکے رمضان کے لیے ہے نا تو یہ بھی اس میں کاؤنٹ تو ہوگی اس پر بھی ہوگی اور دوسرا عشر کی صورتیں بھی بھی اس میں بنتی ہیں کہ جو پیداوار ہے اس میں جو ہے وہ عشر ہوتا ہے تو یوں اس کے پر زکاة اور عشر دونوں کی صورتیں مختلف بنتی ہیں اب یہ کہ خرید کر جس نے اسٹور کی ہے وہ تو مال تجارت ہے اس کے لیے جو بیشنے کے لیے اس نے اسٹور کی تو اس پر آپ بیشنے کے لیے اسٹور کرتے ہیں بیشنے کے لیے اسٹور کی ہے اپنے کھانے کے لیے جو لی ہے دو چار کلو رکھی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے نا یہ تو اپنی ضرورت کے لیے اور اگر اس کے باغ لگایا اس نے خجوروں کا تو پھر اس میں عشر کے مسائل آئیں گے اگر کوئی شخص مغریب پڑھ کر سو گیا رات میں دیر سے آنکھ کھ لی تو کیا عشر کی نماز کے ساتھ تحجد کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے یہ نہیں عشر سے پہلے سویا عشر کے بعد سوتا تو تحجد کی صورت بنتی شام کو بھی اس طرح کے ایک سوال آیا تھا اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ بھئی یہ جو دعوت اسلامی اجتماعی اتقاف کراتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیوں کریں یہ تو آپ انہیں کس طرح ان کے رہنمائی فرمائیں گے سبحان اللہ اجتماعی اتقاف کی تو سمجھو سارا سال انتظار رہتا ہے یہ کہنا چاہیے آخر ایسے 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 بھائی ہیں جو برسوں سے یہ تو بیچ میں کرونا کی وجہ سے گیپ ہو گیا آپ کو پچھلے سال والے کو بولے گا میں اتنے سال سے کر رہا ہوں دنیا کہ دیگر ممالک سے بھی آ جاتے ہیں اچھا پاکستان کے مختلف شہروں سے تو آتے ہی ہیں دھیر سارے آتے ہیں تو آخر یہ کہ کوئی تو کچھ ملتا ہوا تو آتے ہیں تو الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے اتقاف کا اتقاف ہوتا ہے اور عام طور پر دیگر مساجد میں کوئی علم دین سکھانے کی ترقیب نہیں ہوتی الحمدللہ ہمارے ہاں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور قرآن کریم درست پڑھائے جاتا ہے دعائیں یاد کروانے کے حلقے ہیں اور بتانی ترہ ترہ کیا مطلب میں کہ ماشاءاللہ نیک اعمال جو ہیں اپنا رسالہ اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے ان کو عمل کر رہا ہے یہاں کتنے تأثورات میں بولتے ہیں یہاں کرم کو پانچوں نوازیں مل رہی ہیں کبھی کوئی اگر بولتا ہے کہ میں نے تو کبھی روزے نہیں رکھے یہاں کے روزے رکھ رہا ہوں یہ ملنا ہوا یا نہیں ملنا ہوا الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے اور اس سے بھی کچھ نصیب ہوتے ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں تو پہلے جیسے بھی ہوں یہاں آنے کے بعد کچھ اور ہو کے نکلتے ہیں اور پھر یہ کہ اس سے بھی کئی ملیں گے جو بالکل یہ نہیں کہ آپ کو بولیں گے کہ سب سے پہلے میں نے دعوت اسلامی کے دینی مدنی معاول میں اعتقاف کیا اعتقاف کے بعد آج میرا یہ رنگ ہے مذہبی رنگ ہے اور میں نکی کی دعوت دیتا ہوں میں دعوت اسلامی کی فلان ذمہ داری پر بلکہ خدر یہ نگران شورا حاجی انگران یہ بھی اعتقاف میں مطلب ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے یہ اعتقاف میں آئے تھے اور یہ بھی ان کا بھی کوئی فیل ہوگا سمجھے ہڑا اڑی گا تو ان کے دوست ان کو ملنے آتے تھے اور بھولتے تھے کہ بھکو یہ نے مجھے بتایا تھا میرے دوست بھولتے تھے کہ یا دوستوں نے بھولا کہ آپ بیار یا مولانو کو تو چھوڑ تو بیار ان کو تنگ کرنے لے کائن میں گز گیا ہے اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ اسی اعتقاف میں انہوں نے داری مبارک سجائی تو مرڈن تھے یہ عام لڈکے جو ہوتے ہیں داری ہم نے مرڈن اور مرشال آرٹ اور بہتا نہیں کیا کیا مسئلہ تھے انگر تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے آج پوری دنیا کی دعوت اسطابی میں ان کا الحمدللہ جو بھی کام ہے آپ کے سامنے اللہ کی رحمت تو یہ ہمارا اعتقاف کا تحفہ ہے اب بھی اگر بلتے ہو کہ اعتقاف میں کیا ملتا ہے پھر آپ بتائیں کہ کیا نہیں ملتا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ آخری اشرا یہ آقمد آمد یعنی آخری دس دنوں تو اس کے لیے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا کئیوں کا ذہن بند ہے لیکن کئی بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے دس دن گزریں گے یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے تو ماشاءاللہ اس کا حوالے سے آپ کو ترقیب ارشاد فرمائیں گے کہ تاکہ تھوڑے بھی وہ ڈگمک ڈگمک ہیں تو ان کی بھی عمت ہو جائے یار چھوڑ فکر دنیا کی چلے اعتقاف کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں تین بڑے بڑے گڑے حائل کر دے گا یعنی آڑ بنا دے گا ہر خندق کی مسافت یعنی ہر گڑے کی فاصلہ ہر گڑے کا فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا ام المومنین عزت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار شفیقِ روزِ شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ فرمانِ خوشبودار ہے جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتقاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اعتقاف میں کیا نہیں ملتا الحمدللہ اعتقاف میں وہ ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتقاف بھی کیا ہے پہلی رمضان سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قدیسِ پاک ہے مسلم شریف کی کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شبِ قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے آشارے پہلے دس دن کا اعتقاف کیا پھر درمیانی آشارے درمیانی دس دن کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا آخری آشارے میں ہے لہذا تم میں سے جس جو شخص تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کر رہا چاہے وہ کر لے یوں ایک مہینے کے اعتقاف کی ترکیب تو بارہ لے کہ ہمیں اگر یہ سعادت ملتی ہے ایک مہینے کی سبحان اللہ مدینہ مدینہ نہیں اگر ٹائم تو وہ پھر دس دن کا کر لے دس دن کا تو کر لے دس دن کا تو سنت موقع دا علال کفایہ ہے کہ ساری بستی میں کچھ نے کر لیا تو سب پر وہ سنت اتر گئی ورنہ تو پھر سب اس حوالے سے مجرم ہوں گے جو بھی کرے گا اس کو سواب پورا پورا ملے گا سنت موقع دا پر عمل کرنے کا تکیمت کریں جن کے پاس گنجائش ہے زندگی کا کوئی برسہ نہیں آپ آئندہ سال کریں گے آئندہ سال کس نے دیکھا ہے کل کس نے دیکھی ہے نیت آج کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت کا سواب مل جائے گا تو ہمت کریں دس دن کے لیے ضرور بھی ضرور احتقاف کی نیت کریں اور جتنے محتقیفین ایک ماہ والے ہیں اگر ان کو واقعی کچھ لطف آیا ہے مزہ آیا ہے روحانی سکون ملا ہے روحانیت ملی ہے تو وہ انترادی کوشش کریں اپنے اسطلعی بھائیوں پر خاندان والوں پر پڑوسیوں پر دوستوں پر اور ان کو دعوت دیں کہ آپ احتقاف کریں یعنی یہ صرف میں عالم مدنی مرکز کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سب کو یہاں بولائیں یہاں نہیں آئیں گے اپنے ان کے شہر میں تو تقریباً شہروں میں دعوت اسامی کا کام تو ہے الحمدللہ تو احتقاف بھی مل جائے گا یہ کہ اپنے انہیں گاؤں میں وہاں نہیں ہو رہا قریبی شہر میں چلا جائے تو وہاں احتقاف کر لیں کراچی میں آنا چاہے ویلکم موسٹ ویلکم الحمدللہ یہاں کا پھر اپنا لطف و سرور ہے مدنی مرکز کا تاہم یہ کہ کہیں بھی دعوت اسامی کے ساتھ اجتماعی احتقاف میں شریک ہو جائیں اور پیغامات دیں دس دس ان کے احتقاف کرنے کی نیت ہے یا نہیں آپ یعنی جس نے نیت کی وہ پیغام دے سکتا ہے اور آپ سب جہاں جہاں محتقیف ہیں ایک ماہ والے یا تھوڑے والے یا جو محیبور ہیں وہ نہیں کر سکتے احتقاف نہیں کرتے وہ بھی دوسرے وہ دعوت تو دے سکتے دعوت دیں تیار کریں سارے ذمہ داران بھی کوشش کریں اور پورا زور لگا دیں کہ کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے اور احتقاف کی سعادت حاصل کر لیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد فرمانے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا احتقاف جیسے دو حج اور دو عمرے کی ہے دس دن کا احتقاف دو حج اور دو عمرے کا سوا اور کیا چاہیے اب نمبر دو احتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لئے ہوتی ہیں مفضیر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی رحمت یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر دو کے تحت کے تحت میرات جلتین پیج نمبر دوستو سترہ پر فرماتے ہیں یعنی احتقاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتقف گناہوں سے باز رہتا ہے بچا رہتا ہے دور رہتا ہے گناہوں سے عقف کے معنی ہے رکنا باز رکھنا کیونکہ اکثر گناہ غیبت جھوٹ اور چگلی بغیرہ لوگوں سے اختلاعات یعنی میل جل کے باعث ہوتی ہے موتقف گوشانشی نے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد احتقاف کا لحاظ رکھتے ہیں بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے یعنی موتقف احتقاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا جیسے زیارت قبور مسلمان سے ملاقات بیمار کی مزاد پرسی نماز جنازم حجری اس سے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ملتا ہے انشاءاللہ غازی حجی تعلیم علم دین کا بھی یہی حال ہے حضرت سرطن حسن بسری رحمت اللہ سے بیان کیا گیا ہے منقول ہے یعنی بیان کیا گیا ہے معتقف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے حوالہ شعب علی ایمان جل تین پین نمبر چار سو پکیز حدیث نمبر تین نو سو اڑ سٹ صلو علی العبید صلو اللہ علی مکرم میرے سنن سیر جائے کیا اگلے دس دن کے لئے اتقاف کے لئے ہم آ سکتے ہیں یہاں پر اور آ سکتے ہیں کیسے آئے اور کارڈ ہم کہاں سے لیں جو افیشل کارڈ آپ نے بتایا تیزا اللہ دس دن کے لئے اتقاف کا آ بھائی وہ یہیں آ کر وہ کارڈ بنانا پڑے گا فارم بھر بھر گا یا کوئی اور بھی سسٹم ہے آن لائن بھی راج امین ہم آن لائن بھی اس کی سہولت ہے اور فیدان مدینہ بھی جو آتے ان کو بھی تقریباً یہاں پر ہاتھ ہاتھ یہ سلسلہ بھی جاری ہو سکتا ہے اور ہم اس کا لنک شیئر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ مدینی چینل پر بھی شیئر کر دیں گے اور ویسے بھی ذمہ داران کے ذریعے یہ لنک جو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس لائن بھائی جو یہاں آخری اشرے کا سنبھالنا ممکن نہیں تھا ہم نے اعلان کیا تھا اور ہم کو معذرت کرنی پڑی تھا تو حسان آؤ کے مطلب ہے آپ لیٹ ہو جائیں اس لئے اب بھی سے بھرنے جب کرنا ہی ہے اعتقاب تو فارم بھر لیں اور لیمیٹ اصل میں ایک لیمیٹ رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پھر گنجائش استنجا وضو کھانا پینا سونا سارا ہوتا ہے تو پورے اوپر نیچے ہر طرف دیکھنے سے ہی ایک تعداد بنائی جاتی ہے کہ پھر اس سے اوپر تعداد ہوتی ہے تو پھر دیگر سارے پھر آزمائشوں میں آنے کے وہ امکان ہو جاتے ہیں مگر ابھی الحمدللہ کافی گنجائش ہے آپ بالکل یعنی کے احمد کریں اور بھر لیں فارم کیا ڈکیتی کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی نہیں پڑیں گے ڈکیتی کرتے ہوئے ڈکیتی کرتے ہوئے اگر ڈکیتی مارا گیا تو وہ اس کی ابھی ہے یہ پڑا یہی ہے مسئلہ کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے ڈکیتی مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑیں گے لیکن وہ ڈکیتی کر چکا بعد میں کسی اور صورت میں فوت ہو گیا اب تو پڑھی جائے گی ڈکیتی کرتے ہوئے مارا گیا قیامت کے روز سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہوں گی لیکن کیسے پتا چلے کہ کس نبی علیہ السلام کا امتی ہے سوال آئے قیامت کے دن بہت کچھ وہ باتیں پتا چل جائیں گی جو ابھی نہیں ہم انشاءاللہ اپنے آقا کو پیچھان لیں گے آقا ہمیں ڈھونڈ لیں گے اپنے کرم سے حدیث پاک میں پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی امت کو کس طرح پیچھ پلسرات وہی نا پلسرات پر بیسان پر وہ تو ڈھونڈنے کیسے پیچانیں گے تو فرمایا کہ غرم محجلین آزائ وضو ان کے چمکتے ہوں گے اس سے اس سے اس امت کی الگ سے پیچان ہو جائے گی اور وہ ایک شیر نے کہا ہے جی جی فرمایے نبی علیہ السلام تو پیچانی جائیں گے حضرت سیدی اچھے میاں رحمت اللہ طلع علی سے اسی نے پوچھا کہ آپ کے اتنی مرید ہیں کہ آپ ہر مرید کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کیا کام کرتے اس نے کہا کہ میں چروہا ہوں پینسے وغیرہ چراتا ہوں بکریہ وغیرہ 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 دوسری بکریوں کے اندر مل لے تو تم پیچان لوگ چاہے کتنی ہو تو ہم ساری پیچان لوں گا پیر بھی اسی طرح مرید کو پیچان لیتے دونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی دونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو حسن عزا خان صاحب کا ایک شعر ہے نشان خسر دی دونڈ کے غلاموں کو نشان خسر دی دونڈ کے غلاموں کو نیوائے حمد کا پرچن چھتا رہا ہوگا نیوائے حمد کا پرچن چھتا رہا ہوگا ماشاءاللہ سبحان دونڈ اس شعر کو اس طرح بھی وضعات کی جاتی جیسے عرفات کی میدان میں کتنا رش ہوتا دور سے کوئی جنڈ کہیں ہوتا ہے پیچان لیتے کہ یہ ہماری جگہ ہے وہاں پہنچ رہا پہنچ رہا آقا کا لبائل حمد ہوگا نا یہ انشاءاللہ غلاموں کو بتائے گا حمد کا جنڈ حمد کا جنڈ سوال چلائے اچھا بطلب آپ ازان کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی قریب کی ازان کا جی اسی پہ کھولتا ہوں اچھا وہ دور سے آئے گی تو اس پہ بھی نہیں کھولیں گا بلدہ آپ کے کانوں تک آ رہی ہو میرا تو اسی پہ دل مطمئن ہے اور فیضان بھائی آپ میں اتیادن ایک منٹ بعد روزہ کھلتا ہوں کہ میرا روزہ زائے نہیں ہو جائے تو آپ بھی اتیادن ایک منٹ بعد ہی کھولا کریں روزہ اچھا آپ ایسا سمجھتے ہیں زائن بھائی فیضان بھائی آپ کو بتانی روزہ لیڈ کھولنے سے روزہ مکرو ہو جائے اچھا آپ کے خیال میں یہ لیڈ اور انہیں بتائیے اور ناظرین اور حاضرین کو سمجھائیے کہ آخر درست کیا ہے ماشاءاللہ یہ سمجھانے کے لئے خاکہ ہے کہ انہیں کے عوامی انداز بھی یہ ہے ہر ایک یعنی اپنے اپنے مسئلے ہیں اس کے اپنے اپنے تو صحیح یہ کہ روزہ کا تعلق افطار کا یا سہری کا ازان سے نہیں ہے اگر ازان سے ہے اور دور اور نزدیک والی ازان کا یوں مسئلہ ہے تو جن پورے پورے شہروں میں ازان کی آواز نہیں ہوتی ایک مسجد نہیں ہوتی اب پاکستان میں تو ہیں لیکن باہر ملکوں میں پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی وہاں ازان کا کیا ہوگا تو ازان سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق وقت سے ہے وقت ہو گیا صبح صادق کا فجر کا وقت ہو گیا تو روزہ بند ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا پانی پیو یا نہ پیو لیکن ختم ہو چکا ہے اب پانی پییں گے بھی ٹائم ختم ہو کر ہوا اور پانی پیا تو تو روزہ ہی نہیں ہو گا بند ہونے کے بند کھل لیا گا اور اسی طرح افطار کا تعلق ہے تو اس پہ بھی ازان کا تعلق نہیں وقت ہو جانا چاہیے وقت ہو گیا تو خجور یا پانی کا گھونٹ پیا اور اب دعا پڑھی جائے جیسے انہوں نے پہلے دعا پڑھنے کا ایک منظر دکھایا اصل وقت قبولیت کا جو ہے نا حدیثوں میں جو بشارت قبولیت کی تو امام اہل سنت آل حضرت رحمت اللہ نے فتح رضو شریف کافی اس میں وہ مواد دیا ہے اور یہی انہیں ارشاد فرما ہے کہ دعا افطار یہ اصل قبولیت کی گھڑی افطار کرنے کے بعد اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور افطار کا جب وقت ہو گیا تو اب بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے افطار کا جب غروب آفتہ پر یقین ہو گیا تو اب افطار کر لے یہ تین چار باتیں اس میں تھیں سموں سے پکوڑے اور سگریٹ سے بھی روضہ کھوڑ سکتے بات تو صحیح ہے کہ اگر کسی نے سموزہ کھایا فکوڑا کھایا یا سگریٹ کا کش لگایا روضہ تو کھل گیا لیکن دہر ہے کہ سگریٹ سے کوئی بھی نہیں کھلتا ہوگا خالی پیٹ میں سگریٹ کا اس طرح جانا وہ نقصان دے سگریٹ اور یہ میرا خیال تب زیادہ نقصان دے ہوگی بلکل خالی پیٹ میں گرم جب دھوا جائے گا دو اسی طرح سموسہ پکوڑا بھی بلکل خالی آنتیں ہیں اس میں یہ نہیں جانا چاہیے اس میں پانی جانا چاہیے یا پھر کھجور صحیح کھجور کا حدیث سے پاک میں تذکر ہے یہ میٹھی چیز جاتی ہے آنکھ کو نظر کو فائدہ ہوتا ہے یہ کھجور کے تعلق سے میٹھی چیز کے تعلق سے یہ جب خالی پیٹ ہمارے آنکھ پیٹ بھرنے کے بعد یہ میٹھی چیز لائی جاتی ہے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلی اللہ و علی و بخم یہ اتنی بڑی دعا پڑی اللہ اینی لگا سمتو و بی کا آمن تو و علی کا توکل تو و علی رسق افتر تو چاہ چاہ اس میں ایک تو دعا یہ ہے اللہ اللہ لگا سمتو و علی رسق افتر تو ایک دعا یہ ہے دوسری دعا یہ ہے اللہ لگا سمتو و علی کا توکل تو و علی رسق افتر تو یہ دعا ہیں یہ دو دعا ہیں تو اس میں لکھیں فیضان رمضان میں اور یہ جو دعا پڑھی آتی عوام الناس میں اللہ لگا سمتو و علی کا توکل تو بکا آمن تو اللہ لگا سمتو و بکا آمن تو و علی کا توکل تو و علی رسق افتر تو تو یہ اس کا کوئی ثبوت پتا نہیں ہے شاید بس ہو سکتے کسی بزرگ نے اس کو جاری کیا ہو معنی کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے لیکن جو حدیثوں میں آئی وہ دعا پڑھنا زیادہ ناصب سلو علی خبیب صلو اللہ علی محمد 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 عنیس تاریخ کراچی سے بابا جی پستار کی مال حسن رضا کی گھلے بے شاید آت رکھیں بخار چیک کر لے دیں اللہ تعالی حسن کو صحیح تندرس تا فرمائی خیریت دون کو طلب گا اللہ پا ان کو شفا تا فرمائی یہ بچار کل دوپیر سے بخار ان کو تپ رہے لیکن یہ عجیب بچہ ہے یہ روزہ نہیں چھوڑتا یہ آج سارا دن تپ رہتے بخار میں میرے 101 102 ہو گیا ہو تو کہ نہیں سکتے ڈاکٹر کو بلائے تھا دیکھ کر گیا بارال یہ کہ میں بولتا تھا پانی پی لو روزہ الحمدلللہ انہوں نے پورا کیا الحمدللہ یہ پورے رمضان میں ایک بی روزہ انہوں نہیں چھوڑا اب اللہ کر یہ ٹھیک ہو جائیں زبردست کو روزہ چھوڑوانا پڑے گا دوا تو ٹائم ٹو ٹائم دینی پڑے گی دیکھ کیا ہوتا ہے ابھی تو اتر گیا تھا الحمدلللہ بغیر کرن پوزیشن مجھے نہیں پتا کہ یہاں موجود نہیں ہے اللہ ان کو نظر بچ سے بچا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بارک اللہ اور یہ ہمارے ان مسلمانوں کے لئے اس میں عبرت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ صرف چھ سال کا بچہ ہے زیادہ کوئی اس کو شور بھی نہیں اتنا روزے کا یہ اتنا شوقین ہے یہ میں مسجد بتاتا نہیں روزوں کی تعلق سے یہ بڑا شوقین ہے تو یہ الحمدلللہ مطلب ہے کہ یہ اس بخار کے عالم اس نے روزہ شدت کے بخار میں میرے خیال میں شدت کا بخار کہیں گے تپ رات آئیے پانی کے پوچے اور ہم لوگ رکھ رہے دن کے ابو اور جو بیچارے نوجوان ہمارے مسلمان بھائی قابل رہے میں ان کا بیچاروں کو جذبہ ہی نہیں ملتا یہ بالکل ہٹے 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 ہوتے ہوتے ہیں روزے نہیں رکھتے رمضان کے ان کو اس بچے سے درس حاصل کرنا چاہیے اپنے تازیر عیادت کی مجھے اچھا لگا جزاک اللہ خیرہ سلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد یہ جو کف بٹن یہ یہاں لگتا ہے کفلین یہ آہ اچھا یہ ادھر جو وہ چاک ہوتے بٹن کی جگہ بٹن کی جگہ کف آہ جائز اللہ جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی دوست ہمارے بھائی جو ویلچروں پہ ہیں وہ مسجد جب جاتے ہیں تو اکثر بلکہ زادہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد ایسیسیبل نہیں ہوتی چار چیس ویڈیاں باہر ہی ہوتی ہیں تو وہ مسجد کے اندر ہی نہیں جا پاتے تو اس صورتحال میں اگر کوئی بھر میں نماز پڑھے تو کیا اس کو جماعت کا سواب ملے گا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں چلے بھی جائیں چار لوگوں کی مدد سے اٹھا کے کوئی لے جائے تو ہماری ویلچروں میں مٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسجد جو ہے گندی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے روئیے بہت خراب ہو جاتے ہیں تو ایسے صورتحال میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا تو اس بارے میں حضرت صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اللہ پاک آپ کے حال پر رحم فرمائے جو قیفیت آپ بتا رہے ہیں اور آپ نے جو سوال کیا اس کی روشنی میں تو یہی جواب بنتا ہے کہ جماعت واجب نہیں ہے آپ پر گھر میں پڑھ سکتے ہیں اب یہ کہ دل جلے آدمی کا کہ میں جماعت سے محروم رہا تو اللہ کی رحمت پر رحمت سے کوئی بہید نہیں کہ وہ جماعت سے بہت زیادہ ثواب عطا فرما دے لیکن اب یہ کہ اس طرح کے معذور کو گھر میں پڑھنے پر جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں اس طرح کی کوئی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے اللہ بہتر جانے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ علی محمد وہ حدیث پاک جو ہے کہ جس میں بیمار کو اس عمل کا بھی ثواب ملتا ہے جو تندرستے میں یا کرتا تھا کرتا تھا تو اب یہ کہ اس حساب سے میں یہ غور کر رہا ہوں کہ اگر یہ شخص محذور ہونے سے پہلے جماعت نہیں چھوڑتا تھا بڑا شوقین جماعت کا جذبہ وہ ہر وقت جماعت کہ وہ لیتا تھا تو این ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کے تحت اس میں آ جائے کہ بیمار کو ان اعمال کا ثواب ملتا ہے کہ جو یہ صحت میں کیا کرتا تھا اس میں یہ آتا معلوم ہو رہا ہے لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ محذور ہونے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہو یہ پہلے سے جذبہ تھا اللہ رحمت کی نظر فرمائے صلو علیہ لغبیب صلو علیہ محمد اگر کسی خاتون کے پاس صرف دو تولے سونا ہی ہو اور کوئی مال نہ ہو کوئی پیسے نہ ہو تو کیا اس دو تولے پر بھی زکاة بنے گی رہنوائی فرما دیجئے اب جیسا آپ سوال کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو نہیں بنے گی لیکن اسا ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کرنسی تھوڑی بہت ہوتی اس طرح مل کر تو وہ زکاة کی مد زکاة کا نساب بن جائے گا اگر ایک روپیہ بھی ہے اس کے پاس سپوس کریں ایک روپیہ تب بھی زکاة کے مد میں وہ شامل ہو تو پھر سب مل کر وہ زکاة کی نساب بن جائی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیر یا مرشیدی میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں اور رسالے تحریر کیے تو اب یہ فرمائیں کہ آپ کی پسندیدہ کتاب یا رسالہ آپ کو کون سا پسند دے رسالہ یا کتاب محباب ساری اولاد پسند ہوتی جو اتنی محنت سے رسالہ لکھے یہ پڑھنے میں پڑھنے میں سستی ہوتی ہے تو اس کو تیار کرنا اور اس کے اتنے مرائل ہیں یہ کتنی محنت مشقت سے آتی آتا ہوگا رسالہ اب یہ کیسے بند آگئے کہ یہ مجھے پسند نہیں وہ پسند ہے پسند بس بس مان ہوتا اببو پر وہ یوں زد کرتے ہوتے زد اببو سے ہی کریں باہر کے آدمی سے کرنے سے رہے تو یہ کہ جو سمجھدار بچے ہیں کم از کم ان کو زد نہیں کرنی چاہیے کہ اببو آزمائش پہ آ جائیں اور وہ زد پوری نہیں کرتے اس پہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بعض وقت وہ جو مانگ رہا ہے وہ ایسی چیزیں کہ اس کو دی جا سکتی ہے اببو کے لیے امی کے لیے زیادہ دشوار نہیں ہے نام تو آج تو یہ ہم سے دس رویے کی چیز مانگتا ہے اب اگر اس کی فرمایش ہم نے فوراں پوری کر دی تو کل یہ پچیس روی فرمایش کھڑی ہوگی پرسوں سو روی تو پھر کہاں سے لائیں گے تو شروع سے نزلے کو رکو تا کہ بخار سے بچہ تو اب یہ کہ بڑے جو بچے ہیں ان کو زد نہیں کرنی چاہیے امی اببو کو پریشان نہیں کرنا چاہیے چھوٹے بچے ہیں تو میری بات سمجھ بھی نہیں آرہی ہوں کہ میں کیا کہ رہا ہوں نہ انہوں نے سننا ہے نہ سمجھ نہ تو بہار لے کے اگر چھوٹے بچے اور وہ چھوٹا نہیں جو سمجھ چیز اگر دیتے رہیں گے تو آپ کی عادتیں خراب ہو جائیں گے بہت ساری چیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس لئے نہیں دیتے آپ کو کوئی آنکھوں کی روشنی کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس لئے نہیں دیتے تو یوں کئی حکمتیں ہوتی یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ لے جانا آسان نہیں ہوتا پھر ضرور نہیں کہ ابو کے پاس ٹائم ہو اتنا اس لئے مطلب اچھے بچے زد نہیں کیا کرتے کہتے ہیں کہ بچوں کو نا سننے کی عادت ڈالوانی چاہئے نا سننے کی نو نہیں بیٹا آپ نے نا نہیں بیٹا نہیں کرنا ابھی نہیں نہیں دلا سکتا نہیں جانا کیونکہ جب وہ نہیں کرتے نا والد اس طرح اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے پھر کبھی کسی بریک لگاتے تو آپ کہتے رہے بیتا ٹرک کلٹی ہوتا ہے بچے کو نو سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے یہ نہیں بیٹا یہ بھی تربیت کا حصہ بیان کیا گیا ہے بلکل سلو علی الحبیب اچھا مرشیدی میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی امی سے کہتے ہیں کہ افتاری میں سموسے اور رول جیسی چیزیں بنائیں لیکن امی ہماری بات نہیں سنتی اور کوئی اور چیز بناتی ہیں پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی امی کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری فرمائشوں کا خاص خیال رکھیں امی کو راضی رہنے دیں اسی میں آفیت ہے امی نہیں بناتی تو کوئی وجہ ہوگی دیر زیادہ لگتی ہے اس میں سموسے بنانے میں کھانا آسان ہے بنانا آسان تھوڑی ہے ایک تو وہ اس کے جو مانڈے بولتے ہیں اس کو اردو میں تو تو وہ لانے پڑتے ہیں بازار سے پھر قیمہ پھر ان دنوں میں قیمہ کے مسائل واقعی بولتا ہوں ان دنوں قیمہ کے مسائل خاص کر اور سارا اس سال قیمہ کے مسائل ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ کہ یہ یا تشویش کی بات ہے کہ کباب سموسوں میں قیمہ جو ہے یہ بغیر دھوے ڈلنا ہوتا ہے بعضوں میں یہ مسائلے بھی ساتھ پیچھتے ہیں لیسن یہ وغیرہ اس کو دھویں گے ہی نہیں دا رہا ہے ایک تو یہ یہ لوجیک ہے ان کی قصے یہ تیسٹی بنتے ہیں دوسرا یہ باربی کیوں یہ بوٹیاں سنکتے ہیں سیخوں پر یہ بغیر دھوے بناتے ہیں تاکہ اس کے تیسٹ باقی رہے اب گھروں میں بھلے دھلتا ہو میں جنرل بات کرتا ہوں جیسے شادیوں میں کھاتے ہیں یا دعوتوں میں یا بازار میں آج کے لئے ٹھئے لگے ہوتے ہیں سماسوں کے کباب کے ایک تو یہ اچھا دوسرا یہ بڑے کی اوجڑی اس کا چھلکہ ہوتا ہے اور اس کے وائٹ گوشت ٹائپ کا نکلتا ہے وہ بٹ کھلاتی ہے بٹ ساف ستری دھو کر پاک کر کے اگر کھائے تو جائز ہے لیکن اوجڑی نہ جائز ہے یعنی اس کے ساتھ وہ جو چھلکہ ہوتا ہے جو گندگی سے بلکل اٹیج ہوتا ہے یہ نہیں کھا سکتے یہ اتار کے وہ بٹ کھا سکتے ہیں لیکن یہ بٹ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بٹ کے ساتھ تلی کے پیس کر کے اس کو یہ اور بٹ کتنی دھلیوی ہوتی یہ بھی مجھے پتا ہے تو یہ تلی اب اور تلی والا یہ دھویں گے تو یہ تلی تو بے جائے گی رہے گا کیا اس میں کوئی سفے دی سفے دی دینی نہیں ہے دینا دھوکہ ہے کہ لال گوشت کی طرح ہو جاتا ہے وہ تلی پیسھتے ہیں اور جماوہ خون یہ تو ڈالتے ہیں یہ بٹ میں اور اس کا کیمہ بناتے ہیں یہ سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے تلی دیکھی ہے تو اس طرح جب اور پھر مسالوں کے ساتھ بھی پیسھتے دیکھا میں نے درک یہ وہ لیسہ نوری ہے ملا کے بوٹی پیسھتے ہیں یہ اقل بھی تسلیم کرتے ہیں دھوئیں گے ہی نہیں دھوئیں گے تو مسالہ تو سارا بے جائے گا یہ عام طور پر یہ بازاری سمو سے شادیوں کے سمو سے آپ یہ جو بناتے ہیں ان کے کبھی انٹرویو لیں کہہے کے نہیں یہ پتا چل جائے گا اس طرح مطلب یہ کہ بازار میں جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ بربی کیو سنکھیوی بوٹیاں اور یہ سیخ کباب اور یہ بڑے مسائل اس کے گھر میں ہو تو دو دھولا کر گھر میں بھی ہر ہر ایک کا ذہن تو نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ دھوتے ہوں کیمہ باریک سے باریک بناتے ہیں پھر آٹے جیسا گوشت کا آٹا اب اس کو یہ کیسے دھوتے ہوں گے پتا نہیں دھوتے ہوں گے نہیں دھوتے ہوں گے اب یہ کہ جس گوشت جو گوشت ہمارے پاس آیا ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک اس پر کو نجاست نہ ہو کہ ہم نے دیکھا نہ ہو لیکن یہ گوشت جب کٹتا ہے بنتا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ پاک رکھنا بڑا مشکل ہے خون آلو خون پانی چوری بھی پانی کے اس میں ڈول میں ڈال رہے ہوتے اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے تو ہے بڑی مطلب اس میں آزمائش ہے اس طرف پکوڑے کا جہاں تک تعلق ہے پکوڑے بھی خاص کر رمضانوں میں پچھلی بار میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ جو ایک میں نے کلپ سنا تھا اس کے مطابق کسی کی تحقیق کا کہ یہ آٹا یہ دال چینے کی دال یہ سارا سال کی جو اس ٹوک بچی کچھی گلی سڑی اس میں وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں لال لال کیڑے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جن کو سرسوریاں غالباً بولتے ہیں یہ جالے بن جاتے ہیں سراخ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کون کون سے جانوروں کی چوبے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لوٹتے ہوں گے مینگنیاں بارحل وہ اتنا صاف کرنے وہ کس کا کس کو ہے یہ جو اس کا یہ دالیں اس طرح کی یہ رمضان شریف میں یہ سٹوک نکلتا ہے یہ اس کو پیستے ہیں اس کو پیست کر کچھ ہو سکتا ہے اور چیز بھی ملاتے ہوں کلر مارتے ہوں کچھ بھی کر کے یہ بہترین نظر آنے والا چنے کا آٹا تو خوشبو بھی مار دیتے ہوں گے بہت مطلب ٹیکنالوجیہ آگے نکل گئی ہے یہ اس طرح کے آٹے کے پکوڑے رمضان شریف میں زیادہ تر کھائے جاتے ہیں اگر پکوڑے کھانے ہوں تو کم از کم اتنا آدمی گرے کسی قابل اعتماد چکی والا جو اپنی چنے کی ڈال لے جائے پس والے قابل اعتماد میں نے اس لئے کہا کہ ورنہ ہوتا گیا ہے کہ وہ آپ کے چنے آپ کے جو بھی وہ رکھ لیں گے اپنی طرف سے آٹا آپ کو پیش کر دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا بکرید میں جو کباب اور بنتے پیسے دے گر بنواتے ہیں بکرے کا تو گائے کا تو اونڈ کا جو بھی گوشت گیا بیل کا پیسے کا وہ سب گوشت یہ لیتے رہتے ہیں اور یہ کوئی اس کا مطلب سنا یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں رکھتے یہ وہ ایک کا دوسرے کو دوسرے کا تیسرے کو ایک دوسرے کو پیناتے رہتے ہیں بڑے مطلب میں نے مسائل ہی پتانی ہے لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو اس لئے مطلب ان دنوں تو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں اور کباب سموں سے بازار کے ہیں تو سارا اس سال خطرناک ہیں اس کا بھی کوئی گیرنٹی نہیں پکوڑوں کی بھی اس کے آٹے کی بھی کوئی گیرنٹی نہیں کیا کیا اس میں علا بلہ پستی ہو کچھ پتہ نہیں میں ان کو کھانا حرام نہیں کہہ رہا جو سموسہ ہمارے سامنے آیا اس کا کوئی اپنے پاس یقینی معلومات نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یا اس میں خون ملا ہوا ہے بہتہ خون یا یہ اوجڑی کو رنگین کیا ان لوگوں نے اور یہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمیں کنفرم جب تک پتہ نہیں اس وقت تک ناپاک اور حرام نہیں کہہ سکتے میں نے ایک جنرل بات کی کہ یہ ہو رہا ہے اور میں نے جو باتیں کی وہ عقل میں نہ آئے احسان نہیں ہے اب کسی کے نہیں آتی تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے یہاں کیا نہیں ہو رہا آنکھوں میں دھول جھوکی جا رہی ہے اتنا دھوکا ہے کہ خدا کی پناہ یعنی کسی نے بیچارے نے اپنا واقعہ ساتھ سنایا تھا یعنی کہ مسجد میں وہ رمضان کے لعبہ کوئی دین ہوگا ٹیفن بوس اس نے اس لیے کوئی اٹھانا لے جائے اور اس نے اپنے پاس رکھا ہوگا ٹیفن بوس تو کسی نے ہمدردی میں اٹھا کے لگ دیا یہ سمجھیں میرا ہمدرد ہے پھر ہی تم نواز میں مشغول ہوا سجدے میں گیا پھر جب وہ لے کے جا چکا تھا ٹیفن بوس وہ اسا دھوکہ دے رہے اور پتہ لی کیا کیا کر رہے ہیں کھانے کی چیزوں میں بھی سمجھیں کل مرتا ہو بندہ آج مر جائے اپنی جے بڑ جائے بس یہ ہو رہا ہے سیر کھلا دیتے ہیں سب جو پویزن کھلا دیتے ہیں سڑی بھی چیزیں کھلا دیتے ہیں لوگ سنتے ہی ہیں کہ اتنے لوگ اچانک فوڈ پویزن ہو گیا اور یہ ہو گیا پھر پتہ چلا فنہ مٹھائی دکان سے مٹھائی آئی تھی اور پھر جو بھی آگے پیچھے مطلب رستے ہوتے ہیں وہ ترقیبے بن جاتی ہیں پھر بندہ بار آ جاتا ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں بھلائی کی باتیں سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں بلال بھائی میری نیو پروڈیٹ کی پائل کھائیں بھائی مجھے تو نہیں پتا زین کو پتا ہوگا میں کال کر لیتا ہوں اس کو سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں استغفراللہ استغفراللہ میرے آج کا روزہ خراب ہو گیا کیا ہوا بھائی بھائی کالر ٹین پر میوزک لگا ہوا ہے امیرہ علیہ السنت یہ رشاد فرمائے اگر کوئی روزے کی حالت میں غلطی سے میوزک سن لے تو کیا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ روزہ خراب ہونے سے کیا مراد ہے اور یہ بھی رشاد فرمائے کہ اگر غلطی سے میری کالر ٹین پر کوئی میوزک لگ جاتا ہے تو کیا اس کا گناہ بھی مجھے ملے گا امیرہ علیہ السنت اگر کسی نے روزے کی حالت میں فلمیں یا ڈرامیں دیکھے ہو تو اب اس کی توبہ کا کیا انداز ہوگا کیا وہ سب روزے واپس قضاء کرنے ہوں گے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے یہ بھی معاشرے کے لیے جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ٹین جو ہے وہ میوزیکل ٹین ہوتی ہے اور یہ روزہ ہو یا نہ ہو مطلب میوزک تو بچتا رہے تھے ٹین میں یہ میوزیکل ٹین رکھنا تو گناہ ہے اب وہ کسی کے سن لیا وہ الگ بات ہے وہ توجہ سے نہیں سنی یا ارادتا نہیں سنا کان میں آواز پڑ گئی تو تو گناہ نہیں ہے ظاہرہ جیسا انہوں نے سوال کیا تو اس میں تو گناہ نہیں ہے اور اگر جان بوچ کر کسی نے یہ میوزیک سنا اور یا فلمیں ڈرامیں دیکھ کے براہ وجہ فلمیں ڈرامیں در گناہوں بھرے ہوتے ہیں ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو میوزیک بھی ہوتا ہے پھر الٹی سے دیو بکواسیں بھی ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتا اس میں یہ گناہ کے کام ہے تو روزے میں یہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں روزے میں سخت ہو جاتا ہے اور پھر روزوں کی اس سے روزے کی نورانیت روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے روزہ ہو جاتا ہے فرزہ ہو گیا آخری عشرے کا اعتقاف انشاءاللہ ازانِ ابتار مسجد میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ میں محمد بلیتاری حیدرہ بازن سے انشاءاللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کی تحید اجتماع اعتقاف میں آخری عشرے کا اعتقاف کروں گا تو آپ فرمائے اللہ پاک مجبعہ عامل علیم الدین اور آپ کے غلامی میں اور تعاوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے ماشاءاللہ اللہ پاک استقامت رسیم فرمائے انہوں نے نیت ہے نہیں کہ ان کو بھی نیت کرنے کی تحفیدہ فرمائے دو تو کول آگئی ہوسکتا ہے کئی کول آئی ہوں گے سب کے کول تو چلا نہیں سکتا نہیں انہا سب کول کرتے ہیں انشاءاللہ بہت سارے مسلمان ہر سال کرتے ہیں اعتقاف اس میں بھی کریں گے انشاءاللہ صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد حافظ علی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی مریض شرعی کہ ایک ماہ کے تمام روزوں کا جو فدیہ ہے وہ ایک ہی شخص کو ایک ہی وقت میں دے دیا جا سکتا ہے یا الگ الگ دینا ہوگا مریض شرعی جو نے مریض شرعی لکھے اچھا تو آپ نے پڑھ دیا صحیح اور شیخ فانی شیخ فانی نے ایسا بوڑا کہ جس جو روزے کی طاقت رکھتا ہی نہیں اور آئندہ اسے کوئی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت لوٹے گی تو یہ شیخ فانی کہلاتا ہے اور یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے صدق فطر کی مقدار جس کا چودہ تو تینتالیس نہجری دوہ دار بائیس کے رمضان شریف میں جس کی مقدار علماء نے بیان کی ہے پاکستان کے لئے ایک سو ستر روپے کم از کم خجور کے ساتھ معاف کیجئے گندم کے ساتھ سے تو اگر ایک سو ستر یا پھر پانچ سو ساٹھ تو سولہ سو تو اٹھائیس سو تو پھر یہ کہہ اگر عجوہ کے ساتھ سے دینا چاہے فدیہ تو آٹھ ہزار جتنا شہد دالیں گے اتنا آخرت میں مٹاس ملے گی انشاءاللہ تو یوں فدیہ ادا کیا جائے روزوں کا فدیہ جو ماہر و منظر مبارک کا ادا کرنا ہے ایک مہینے کے جو روزے کے فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے اور ایک ہی فقیر کو پورے ماں کا دے سکتا ہے یہ سے اختیار ہے ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر وراثت میں جگہ ملی تو کیا اس پر زکاة ہوگی جبکہ لیتے ہی نیت کر لی ہوگی کہ اس کو فروغ کروں گا میں وہ اس پر زکاة نہیں ہوگی خریدتے وقت اگر نیت ہونا کہ میں اسے بیچ چوں گا تو یہ زکاة کے نساب میں کاؤنٹ ہوگا خریدنے کے بعد اگر زہن بنا کے بیچ چوں گا تو یہ مال تجارت نہیں ہے اس کا زکاة نہیں ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں نماز وطر میں آدھی قنوط پڑھوں اور امام رکو میں چلا جائے تو میں کیا کروں امام کے سارت پورا رکو میں چلا جاؤں یا پہلے اپنی دعا قنوط مکمل کروں فوراں رکو میں چلے جائیں امام کی پہروی واجب سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سرمہ لگانے کے کیا فائدہ ہیں جیسا سرمہ اسمد بہترین سرمہ جو ہے اسمد جس کا حدیث پاک میں تذکر ہے تو یہ پلکیں اگاتا ہے بارلوں کی پلکیں اگانے کا بھی اس میں ایک فائدہ تو یاد آتا ہے حدیث پاک میں پلکیں اگاتا اور نظر پلکیں اگاتا اور نظر کو تیز کرتا ہے اسمد سرمہ یہ مقصود سرمہ ہے اور پھر ترہ ترہ کہ سرمہ آتے ہیں تو ہرے کہ اپنے اپنے ہو سکتا فائد ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم The next question is asked from USA Can I work in a restaurant where alcohol is served سوال کا خلاصہ یہ ہے کیا میں ایسے restaurant میں کام کر سکتا ہوں جہاں لوگوں کو شراب بیچی جاتی ہو شراب اگر بیچی جاتی ہے اور اس کا خود اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا نہ یہ بیچتا ہے نہ اٹھا کے گاہکوں کو پیش کرتا ہے ایسا کچھ نہیں کرتا تو ایک سائیڈ پہ بڑی بڑی سپر مارکٹیں ہیں یہاں کا پتہ نہیں باہر ملکوں میں جو ہے تو اس میں بھی شراب کا ایک پورسن ہوتا ہے اب اس کی ڈیوٹی شراب پہ نہیں ہے کئی اور ہے وہ اپنی چیزیں جو حدال ہیں وہ بیچ دے رہا ہے اس کا کام کسی بھی طرح نہ ہو اٹھا کے رکھنے کا بھی اس کا کام نہ ہو شراب سے کسی طرح کا اس کا لنک نہ ہو واسطہ نہ پڑتا ہو اٹھا کر بھی اگر رکھنا پڑتا ہے اس میں تو بھی یہ مجرم ہے نیسے مجرم ہے نیسے مجرم ہے نیسے مجرم ہے سوچے پہنے کبلا امان نام توکی رات تاری آنی دھاکا بنگلہ دیشتی گارس کرسی امیرہ ایلی سندھتے دور بارے آرشو چی جا ہے آمدر مارکیٹر سینسمن کی چھو تارا ڈیوٹی رفاک ہے نیجے در مال بکروئی کرے ایٹر بکروئی کرے کیمون دعای کرے ایٹر اتر اتر پودان کروں ڈیوٹی کے دوران اپنا ذاتی مال بیچتے ہیں میران زائر ہے اس کی تو اجازت نہیں ہوگی جب ڈیوٹین کی ہے مقصوص کام کی یعنی وقت دے چکے ہیں اپنا تو اس میں یہ اپنا ذاتی کام تو اس طرح نہیں کر سکتے ہاں اتنا وقت اگر مالک اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنا وقت اجازت سے خارج ہے اس میں آپ خرید و فروغ کر لیں تو جائز ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ مالک کیوں اجازت دے گا اس جیس کی اس طرح کے معاملات کی وہ یوں کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم بنگلہ دیش شہر مدینہ دلاؤلیہ چٹو گرام تھے کہ نومان بھائی پروشنو کرے چھن خوب شندر جو ترجنو چوکھے لینس لگانو جابے کی نا سوال کس اس طرح ہے کیا خوب صوراتی کے لیے آنکھ میں لینس لگا سکتے ہیں روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے صرف لینس لگانے زینت کے لیے روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے کیا زینت کے لیے لینس لگوا سکتے ہیں یہ پوچھا ہے لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر زینت کے لیے شو کے لیے لگاتے ہیں آنکھوں میں لینس لیکن اس کا اگر کوئی میڈیکلی نقصان ہے تو وہ اس کے معلومات رکھنا انہوں کا یہ آنکھوں کو نقصان نہ کرتا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بنگلہ دیس ڈھاکا سے ہمارے ادریس بھائی کا ادریس بھائی نے سوال کیا ہے بیجلی سومکہ چومکہ نو شمائے کی قرار ہو چیت سوال کچھ اس طرح ہے بیجلی سومکہ تے وقت کیا کرنا چاہیے بیجلی جب چمکتی ہے ہاں اس کی تو دعائیں ہیں حدیث پاک میں بادل کی گرج اور بیجلی کی چمک کے وقت پڑھنے کی دعا اللہم لا تقتلنا بغضبك وَلَا تُحْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ ترجمہ اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرماؤ اور اس کے آنے سے قبل ہمیں آفیت سے نواز ہمیں آفیت عطا فرماؤ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مسعود التاری بھائیے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تراویح اگر ٹرین میں ادا کی تو کیا منزل پر پہنچ کر دوبارہ ادا کرنی ہوگی تراویح ٹرین میں ادا کی چلتی ٹرین میں دوبارہ تو نہیں ادا کرنی ہوگی ہاں ہو جائے گی اب عشاء کے فرض بھی پڑے ہوں گے ہتر بھی پڑے ہوں گے ہزار انڈر شوڑے وہ لوگ اس کو رمضان کی عشاء کو تراویح بولتے ہیں عوام اونناس تم نے تراویح پڑی کے نہیں پڑی یہ نہیں بہنے گے عشاء پڑی کے نہیں پڑی لیکن اس میں امیریل سنس ارزے کے ٹرین کا جو باز فاس ٹرینیں ہوتی ہیں وہ کچھ جگہوں پہ سیر پانچ سات دس منٹ کے لیے رکھتی ہیں تو وہ صرف فرض اور وطر اگر وہاں پڑھ لیے اور بقیہ جو چلتی ٹرین میں تراویح پڑھ لی ایسی صورت میں ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف سے بچے گا ہے اس میں علماء کے مختلف قول ہے کہ ٹرین میں نماز چلتی ٹرین میں پڑھنا نہ پڑھنا تھوڑا مسئلہ وہ ہارڈ ہے اس لیے وہ فرض وطر فجر کے سنتیں یہ نمازیں تو چلتی ٹرین میں ان سب یہی کہ نہ ہی پڑھے آپ کیا فرماتے ہیں دارلوف تالے سنت کا یہی فتوہ ہے اور بھر علی شریف کا بھی یہی فتوہ ہے کہ جو ہے وہ چلتی ٹرین میں یہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں قیام ان میں فرض ہے اور یہ نہیں ہو پائیں گے اس میں اب یہ ہے کہ اگر فرض پڑھ دی ہے اس نے اتر کر اس کے بعد تراویح ٹرین میں پڑھتا ہے تو اس کی ہو جائے یہ طرح بھی ایک سوال آیا ہے کہ اگر ہمیں فیل ہو کہ کوئی مغرور ہے تو ہمیں اس سے کیسا بھیو رکھنا چاہیے فیلنگ کو درست کرے کہیں بدگمانی تو نہیں ہو رہی بعضوں کا ایسے انداز ہوتا ہے اپنے کو لگتا ہے کہ مغرور ہے بیچارہ ہوتا ہے آجزی والا اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعض جیسے ہوتے ہیں کہ ایک دم جنے کے لگتا ہے اپنے کو غصے میں بھرے ہوئے جب دو بہر غصے ہیں بھرا ہوئے اس کو بیچارہ کا چہرہ ہی ایسا ہے کیا کرے بعضوں کے شکل ہی روتی شکل ہوتی ہے تو اپنے بولے کہ ہر وقت روتا رہتا ہے اس کو خوشخبری ملی ہے خوشی سے پھولا ہوا ہے لیکن چہرہ رونے ایسا ہے اس لئے وہ چونکہ یہ تکبر یہ بھی باطنی امراض میں سے اندر میں دل کے اندر کہ کیفیت ہے یہ کہ دوسرے سے اپنے آپ کو وہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا یہ تکبر کی دیفینیشن اب یہ دل کی کیفیت ہے گھٹیا جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا اب خالی کوئی بات ہوتے ہیں میمے کرتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہیں یہ بڑا مغرور ہے یہ مغرور ہے نہیں اس کو تو تکبر توڑی ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہے اس کا اپنی تعریف کرتا ہے یہ بہت بہت اس کو حبیجہ کا مریض وہ قرار دیا جائے گا لیکن تعریف کیوں کر رہا ہے یہ پھر سوالیاں نشانت ہوئے اگر اللہ کی نعمت کی تحدیث کی نیت ہے اللہ کی نعمت کا چرچہ کر رہا ہے وہ تو مغرور تو حبیجہ نہیں ہے یہ یا اپنے میں نے کہے یہ بری چیز ریا نہیں ہے سمجھے اور ریا ہر طرح کی تعریف میں نہیں ہوتی وہ تو عبادت میں ریا ہوتی ہے صرف اسے کاموں میں نہیں ہوتی تو اچھا یہ کہ یا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لئے کر رہا ہے وہ ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ اس کی منت ہیں اس کے عمل کو مطلب فالو کرتے ہیں اس کو اس نے کوئی ایک دم سے یعنی مسلمان کے کسی بھی کام میں پہلو میں کسی بھی کام میں کسی بھی فعل میں یہ بلائی کا پہلو اس نے زن کا پہلو تلاش کرنا یہ واجب ہے ہمارے 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 تھا کر کے بدگمانی کر دی جاتی ہے یار ایسا ہی ہے تو مرنے کے بعد پتا چلے گا یہ بلکل آپ نرمی سے یہ جملہ بول گئے نکل گئے نا نہیں کل سیرات اور آنکھڑے پکڑ کے پھینک نہ دے کاٹ گئے نیچے بہت خطرناک مسلمان کی عزت اور اس کے بارے میں مطلب و بدگمانی تاکی پناہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے اے کعبے مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے مسلمان کی حرمت حرمت عزت تجھ سے زیادہ ہے اب بتائیے لوگ تو مطلب میں نے کہا جس کو دیکھو عزت اتارتے پھلتے ہیں اپنے آپ کو بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں اس لئے بہت سوچ سمجھ کر اب پیدا تو ہو گئے پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے قدم قدم پر سمجھو آنکڑے لگے ہوئے جو کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف بڑھا رہے آگے یہ سمجھ کے چلنا چاہیے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا یہ کہنا ہے وہ نہیں کہنا ہے یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا اگر آپ برایا کون ایسا کرے تو بھی ٹھیک ہے مرنے کے بعد پتا چل جائے گا بھاگ تو نہیں سکتے اس کو یوں اس مثال دی گئی اس کی جسے کہ مچھلی ہے اس نے شکاری کا کانٹا نگل لیا کانٹا ڈالا اس نے نگل لیا کانٹا اب مچھلی پھس گئی مچھلی پھس گئی ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے تو شکاری گویا ہس کے کہتا ہے کہ تو جتنا بھاگ رہا ہے بھاگ لے تیری دور میرے ہاتھ میں جیسے میں نے دور کھینچی تو نے آنا میرے ہی پاس ہے اب مچھلی بے بس ہے یہ مثال دے کر میرے مدد کے انسان جو ہے وہ موت کا کانٹا نگل چکا ہے اب پیدا ہو گیا اب نہیں پیدا ہوا یا نہیں ہو سکتا اب ہم مددہ بھی ہم پر ظلم نہیں ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مرضی ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا اور جنت کی عالی نعمتیں ہمارے لئے تیار کی ہیں ہم تھوڑی سے تکلیف اٹھا دیں ہم اپنا ذہن صحیح رکھیں اپنا ایمان صحیح رکھیں اقیدہ صحیح رکھیں اپنے اعمال درست رکھیں مسلمانوں کے ساتھ اچھے بن کر رہے ہیں لوگوں کو ستائیں نہیں عزا نہیں دیں کسی کو دکھائیں نہیں تکلیف نہ پہنچائیں فرض نہ چھوڑیں واجب نہ چھوڑیں سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں جنت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشارتیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں جان دی مال دیا سب کچھ اسی نے دیا اور اسی جان کو اسی مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمیں جنت بھی دیں بشک اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا اس کے بدلے کے ان کے لیے جنت ہے جانوں اور مالوں کو جانوں اور مالوں کو خرید لیا اس کے بدلے کے ان کے لیے جنت ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد عالمی مدینہ مرکز فیدان مدینہ سے آپ کے لئے سوال ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اویس ہے امیر علیہ سنو سے عرض ہے کہ اگر مقتدی نے امام کی نیت نہ کی تو کیا اس کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا اشہاد فرما دیجئے امام یعنی اقتداء امام کے پیشے نماز پڑے یہ ویسے زبان میں نہ بھی بور رہا ہے جب بندہ جماعت کی طرف چلتا ہے ذہن میں تو ہوتا ہے کہ میں جماعت ہو رہی ہے میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں تو یہی نیت ہے اب کوئی اتنا بے ہوش ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا کوئی خڑا ہو جاتا ہے کیا کر رہا ہے اس کو ہی نہیں پتا ایسا ہوتا تو نہیں ہوگا یہ باق قائدہ پیچھے اس امام کہہ ہو رہی ہے کہنے کے ضرورت نہیں عوامی نیت تو اس طرح کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت اشاق کے فرض واسطہ اللہ کے موہ میں رکابے کی طرف موہ میں رکابے کی طرف کہنے کے ضرورت نہیں یہ نیت کا حصہ ہی نہیں ہے واسطہ اللہ کے کہنے میں رجلی صحیح ہے پیچھے اس امام کہیں بھی صحیح ہے کہنے میں جبکہ جماعت سے پڑھ رہا ہے اگر وہ اسی ہے بالفرض کہ بغیر نیت کے کھڑا ہو گیا جماعت کے نماز ذہن میں ہے میں نماز عشاء کے پڑھ رہا ہوں جماعت سے پڑھ رہا ہوں یہ ذہن میں نہیں ہے کھڑا ہو گیا نماز ہی نہیں ہوگی اقتدائی درست نہیں ہوگی صلو علی الحبیب صلو علی محمد محمد اللہ عزیز و جل اس وقت ہم بھوٹکی میں موجود ہیں بھوٹکی میں جب عزت کے نگران تشریف لائے و مدری مشورہ ہوا میرے رسیز نام و برکاتہ ملکہ لیا کہ خواہش مطابق آپ نے دعا اشارت کرمائیے کہ حیزانِ قرآن ڈیجیٹل بن ماشاءاللہ تشریف لائے بھوٹکی میں ماشاءاللہ یہاں پر پانچ کے قریب اگر زماندارہ موجود ہیں جو آقا و آقا نے مدری مشورہ میں اس کو خرید کر دیا الحمدللہ اللہ تعالی جس کی آمین بھرکتیں بھی عطا فرمائے ہمیر رسیز سے عرض ہے کہ اس سب کے لئے دعا بھی اشارت فرماتے ہیں اور ہم کوشش کر دیں کہ ہر اسلامی بھائیت تک اس قرآن پہلے کو بھنچائیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کے لئے دعا ہے کہ آپ سب کو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو کرے ماشاءاللہ جنہوں نے یہ خریدے اللہ پاک ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے اور جو جو خریدیں خریدوائیں اللہ پاک سب کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار فرمائے فیضانِ قرآن ڈیجیٹل پین یہ خریدیں اور خریدوائیں اس کو اس سے نفع اٹھائیں توفہ میں دیں یہ اس کا حدیعہ پونے سات ہزار روپے ہیں چھہ ہزار سات سو پچاس سکس تھاؤزن سیون ہنڈڈ ففٹی روپیز اور یہ ایک اس کی ٹرین یہ ہے کہ اس کو آخر میں ملتا ہے اونڈلی سیون ہنڈڈ سکس تھاؤزن سیون ہنڈڈ ففٹی روپیز اونڈلی یہ بولتے ہوتے ہیں اس لیے میں نے بولا یہ واقعی دیکھا یا تو اونڈلی یہ انمود ہے اس میں اتنا خزانہ ہے علم دین کا سبحان اللہ سو سال تک بھی آدمی اس کو سمیٹ نہ سکے یعنی بہت خزانہ ہے اس میں الحمدللہ اس کو ضرور حاصل کریں اسے نفع اٹھائیں گھر میں لاکر رکھے دیں تو گھر میں مطلب انشاءاللہ سب اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد فرمانے آخری نبی صلو علیہ وآلہ وسلم لا الہہ اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے ملکہ پڑھتے ہیں لا الہہ اللہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی رب العرش العظویم لا الہہ اللہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب السماوات رب العرش العظویم سلو علیہ العبیب سلو اللہ علیہ محمد دعا مصطفی اللہ اللہ سلیم نی من رمضان و سلیم رمضان لی و سلیم ہوا من نی اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار سلو علیہ العبیب سلو اللہ علیہ محمد سید جسوف شاہ صاحب کا جلوہ جلک جلوے کی دیکھی دی میں شاید ان کا چھوگا باقی تین کے ایک دو سوال ایک سوال ایک سوال اسلامی بیگر کرنا چاہے اگر میری سنوز اجازت اتفا فرمائے تو آشاء آپ اجازت فرمائیں تو میں بیٹا رہوں جواب دیکھ جاؤں انشاءاللہ کل کر والیں ان سے سوال نہیں سر کر وال آپ دیکھ لیا میرے کو بیٹھ ہوں بس زفر دست میرے مزید کچھ اسلام کل آ جائیں گے انشاءاللہ کل آپ سے سوال کر لیں کل دوسرے ہوں گے جب تک ہو جائے گا بیچاروں ان کا بھی دل شک نہیں ہوگی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتو رانہ محمد سحیل تاری کراچی سے امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھایا اور وہ حلق میں جانے لگے تو فوراں خانسی کر دیں تو کیا اس سے روزہ چلا جائے گا برائے مہربانی وضاحت فرمائے اللہ اللہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر وضو میں ناک میں پانی چڑھایا تو اگر دماغ میں چڑھ گیا یا حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا حلق تک پہنچا اور نکل واپس آ گیا نیچے نہیں اترا تو نہیں ٹوٹتا اور یہ خانسی کی شاید علامت یہ کہ پھرپڑے کی طرف پہنی تو خانسی اٹھتی ہے یہ کہ گیا تو بھی چوف میں اگر یہ علامت مان لے جائے تو روزہ تو ٹوٹی آئی کام طور پہ چڑھتا تو دماغ میں ہی ہے دماغ سے پھر نیچے میدی کی طرف جائے حلق میں بھی جاتا ہے چڑھا تو یہ حلق میں جائے گا یہ خانسی کا ٹوٹکا بھی ہے اس کو سونگتے رہے یا حلق میں جائے اس سے خانسی کو فائدہ ہوتا ہے خانسی کو یا نزلے کو بھول گئے میں کبھی کبھی چلا جاتا ہے حلق میں دونوں صورتوں میں روزہ تو ٹھوٹتا ہے دماغ میں چڑھ جائے حلق میں اتر جائے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو ملی سے خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائی آئیے ملکہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا استغفر و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا استغفر ناظرین سے کیے گی سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک حضرت وحب منبع رحمت اللہ علی تابعی ہیں یا تبا تابعی جواب تابعی سوال نمبر دو پانچ انگلیوں سے کھانا کن کا طریقہ فرمایا گیا جواب گوار دہاتیوں کا سوال نمبر تین راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینے کو کیا فرمایا گیا جواب صدا کا درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام سید گوھر علی شاہ خیبر پختون خواہ محمد حادی علی شاہ الغازی ویلاز کراچی احتشام فیاض لاہور ملک سردار تلہ گنگ بنت محمد نواز شیخ خیر پر میرس بنت راشد تاریہ میر پر خاص بنت ولی داد مٹھی تمام درست جواب دینے والوں میں اسے قرآن دازی یعنی ڈراغ کے ذریعے نکلنے والا نام ملک سردار تلہ گنگ ان کو توفے میں بارہ ماہ کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو بارہ مہینے تک گھر یا لکھیں یعنی ام فلان یا بنت فلان کل عشاء تک جوابات دینے ہیں سوال نمبر ایک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے کا نام بتائیے جو قیامت کے دن آپ کے پاس ہوگا سوال نمبر دو اعتقاف کرنے والے کو ہر روز کتنے حج کا ثواب ملتا ہے سوال نمبر تین اسمج سرما لگانے کا فائدہ بتائیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ امیر سنت کی ترغیب پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے معاملات اسلام بہن کے جاری ہیں اور بڑی اچھی اچھی نیتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں اور جو ماشاء اللہ نیتیں کر رہے ہیں حمیر سنت کی دعائیں بھی حاصل کر رہے ہیں تین قرآن پاک تلاوت کرنے کی جو نیتیں اب تک ہمیں موصول ہوئیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,414 اسلامی بہنوں کی تعداد 21,480 دو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائی 21,987 اسلامی بہنوں کی تعداد 32,325 ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 55,188 اسلامی بہنوں کی تعداد 74,743 ٹوٹل جو اب تک ہمیں کار کردگی میری اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,589 اسلامی بہنوں کی تعداد 128,548 ٹوٹل اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی نیتیں 242,137 تو ہماری شعبہ اصلاح عمال کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ بھی اپنی نیتیں بیان کریں لکھوائیں انشاءاللہ امیر لسنت کی دعاوں سے حصہ نصیب ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتی رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتی رہیے